موسیقی غریب عوام کے امیر نمائندے ماموین خصوصی اور مشیروں کے کیا ہی کہنے کوئی کروڑ پتی تو کوئی عرب پتی ماموین خصوصی برائے پیٹرولین ندیم بابر کے احساسوں کی مالیت دو عرب پچھتر کروڑ زلفی بخاری اور رضا دعوت بھی عربوں کے مالک حفیظ شیخ، شہباز گل اور شہساد اکبر، زفر مرزا، عثمان دار، امین اسلم، ثانیہ نشتر بھی کروڑوں کی مالک نکلیں کابینا ڈیویجن نے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دیں دوہری شہریت کے حامل افراد کابینا ہر کا حصہ کیسے بنے پی پی رہنما شریر احمان نے سوالات اٹھا دیئے کہا ثابت ہو گیا حکومت کے پاس کوئی پولیسی نہیں وزیراعظم نے اپنی ہر باز سے یوٹن لیا نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے کاریگر درامت کرنا پڑے کیا ملک میں قابل لوگوں کی کمی تھی متضر وحب نے کابینا میں دوہری شہریت کے حامل افراد کی موجودگی کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا وزیراعظم غیر ملکی شہریت رکھنے والے مشیروں اور وزیروں سے استفالے نون لیگ نے مطالبہ کر دیا مریم اورنگزید نے عمران خان تو کہتے تھے کہ دوہری شہریت رکھنے والا وزیر نہیں رہ سکتا اب کابینا میں غیر ملکی پاسپورٹ والے کیوں بٹھا رکھے ہیں میرے پاس دوہری شہریت نہیں کبھی کسی ملک کی شہریت اختیار نہیں کی صرف پاکستان کا ہی شہری ہوں ماں نے خصوصی موید یوسف کی وضاحت کہا حکومت کو پہلے ہی اہدنامہ دے چکا ہوں واضح کیا بیرون ملک بھی کوئی جائداد نہیں جھوٹ پیلانہ بند کیا جائے شہباز گل نے بھی دوہری شہریت کی تردید کر دی کئی الیکٹرک کا کراچی کے شہریوں کو لوٹنے کا نیا منصوبہ غریب عوام کو ہزاروں روپے کے بلز پھیج دیے حکومت اور نیپرا کئی الیکٹرک کے سامنے بے بس نیب نے کئی الیکٹرک کی اوور بلنگ کی تحقیقات کا حکم دیا تو کئی الیکٹرک نے مزید اوور بلنگ کر دی بجلی بلا تاتل چاہیے تو پہلے چوری ختم کرو وفاق کی عجیب منطق سندھ حکومت کو واضح پیغام دے دیا وزارت طوانائی کا سندھ حکومت پر بجلی چوروں کی پشتناہی کا الزام ترجمان وزارت طوانائی کا کہنا ہے کہ سندھ سرکار بجلی چوروں کی خلاف ایف آئی آر تک درج نہیں ہونے دیتی واضح کیا سسٹم میں وافر بجلی موجود ہے آپ بجلی چوری ختم کریں اور بلا تاتل بجلی حاصل کریں خراب کار کردگی دکھانے والا کھلاری پنجاب کی ٹیم سے آؤٹ اسد کھوکر وزارت جنگلی حیات سے پارف اسد کھوکر پر الزام تھا کہ انہوں نے پنجاب کی بیوروکریسی میں اپنے افسران تائنات کروائے جنہیں وزیراعظم نے گزشتہ روز دورہ لاہور پر اہدوں سے ہٹوا دیا تھا اسد کھوکر نے وزیراعظم کے فیصلے پر صفح دیا تو وزیراعظم نے فوری منظور کر لیا ماضی میں اس طرح کبھی کسی حکومت نے اساسے ڈیکلیئر نہیں کیے اس حوالے سے قانون دیکھنا ہوگا تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کی پروگرام آزرانہ مغشر کے ساتھ نے گفتگو بولے جو بھی قانونی پہلی ہوں گے وزیراعظم اس کے مطابق کاروائی کریں گے منافع خوروں کو لگام نہ ڈالی جا سکی کمیشنر کراچی کی یقین دہانی کے باوجود دودھ پروش نہ مانے شہر میں تی کلو دودھ کی پروخ ایک سو بیس روپے میں ہی جاری مہنگائی سے تنگ کراچی کے عوام مایوس ہو گئے پاکستان میں کرونا کے وار کم ہونے لگے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملکس میں صرف ایک ہزار پانک سو اناسی کیسز ریپورٹ ہوئے متاثرین کی تعداد دو لاکھ سٹھ ہزار چار سو چھانوے ہو گئی مزید چھالیس افراد جانبہاق امبواد کی مجموع تعداد پانچ ہزار پانک سو اڑسٹھ ہو گئی پنجاب میں بارشیں لوہر سمیت مختلف شہروں میں جلتھر ایک گرمی رفو چکر ہو گئی موسم خوشکوار ہو گیا مہت میں موسم یاد نے مزید بارش کی پیش کوئی کر دی اکارا میں آندھی کیا کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری دنیا بھر میں ایک کروڑ چوالیس لاکھ سے زائد افراد متاثر حلاکتیں چھ لاکھ سے بھی تجاوز کر گئیں امریکہ برازیل بھارت اور روس شدید متاثر محلک مرس جنوبی افریقہ میں بھی پنپنے رگا ساڑھے تین لاکھ سے زائد کیسز کے ساتھ ساؤت افریقہ پانچویں نمبر پر آ گیا بوم بوم آفریدی نے کرونا کو شکست دے دی لالہ سے ہتیابی کے بعد پشاور پہنچ گئے سٹریٹ چلڈرنز کے نجی ادارے کا بھی دورہ شاہدہ افریدی نے واضح کیا الیکشن میں کھڑے ہونے کا کوئی ارادہ نہیں خدمت کی سیاست کرتا رہوں گا شکوا بھی کیا کہ قبائلی ازلام میں عوامی نمائندے الیکشن کے بعد اپنے حلقوں میں نظر نہیں آتے عید قربہ قریب آتے ہی ملک بھر میں رونک منڈیوں میں بھاو تاؤ جاری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے لوگ جانوروں کی خریداری میں مصروف کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی میں عمارت کی چھت پر پالے گئے جانور کرین کی مدد سے نیچے آئے تو دیکھنے کے لیے حجوم لگ گیا اس سال ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ ہوگا یا نہیں حتمی فیصلے کے لیے انٹرنیشن محید یو سوکرین کارڈ ہولڈر ہیں وزیراعظم کے معاونین نے خصوصی اور مشوئروں کے گوشواروں کی تفصیلات جاری وزیراعظم کے پندرہ معاونین میں سے پانچ دوری شہریت کے حامل ہیں معاونیں خصوصی برائے واسیز زلفی بخاری مستقل برطانوی شہریت رکھتے ہیں معاونیں خصوصی شہباز گل اور مہید یوسف امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں شہزاد کاسم اور ندیم بابر بھی امریکی شہریت رکھتے ہیں تانی انگروز کے پاس کینیڈا اور سنگپور کی شہریت ہے معاونیں خصوصی برائے پارلیمانی کارڈینیشن ندیم افزل بھی کینیڈین شہریت کے حامل ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر تمام ارکان کے گوشوالوں کی تفصیلات کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر جاری کی گئیں مزید آپ کو بتائیں وزیراعظم امران خان کے معاونین اور مشیران اربو روپے کے احساسوں کے مالک ہیں سب سے زیادہ مالدار معاونیں خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر ہیں جن کے احساسوں کی مالیت دو ارب پچھتر کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے ذلپی بخاری بھی کروڑوں روپے کے مالک نکلے رزاق داؤت کی ایک ارب پچھتر کروڑ سے زائد کے احساسے ہیں حفیظ شیخ کے احساسے انتیس کروڑ ستر لاکھ روپے سے زیادہ شہباز گل پندرہ کروڑ شہزاد اکبر سات کروڑ اور مظفر مرزا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کے احساسوں کے مالک ہیں عثمان ڈار کے احساسوں کی مالیت چھے کروڑ امین اسلم کے احساسوں کی مالیت ایک کروڑ چالیس لاکھ اور ثانیہ نشتر کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ ارتالیس لاکھ روپے موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر اور معاونین کروڑوں اربوں کے مالک کابینا ڈیویزن نے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی دستویزات کے مطابق معاون خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر دو ارب پچھتر کروڑ اٹھائیس لاکھ کے احساسوں کے مالک ہیں دیروں میں ملک دو درجن سے زائد کمپنیز میں بھی ندیم بابر کی شیئرز ہیں عبدالرزاق داؤد کے ایک ارب پچھتر کروڑ سے زائد کے احساسے ہیں معاون خصوصی زلفی بخاری کے بیرون ملک اکاؤنٹس میں سترہ لاکھ پاؤنڈ سے زائد کی رقم موجود ہے زلفی بخاری کے اہلیہ کے پاس ساڑھے چھ لاکھ پاؤنڈ کے زیورات ہیں زلفی بخاری کے لندن فلیٹ کی مالیت ارتالیس لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ ہے معاون خصوصی آسیم سلیم باجوہ کے احساسوں کی مالیت سولہ کروڑ سے زائد ہے مشیر خزانہ عبدالحفیث شیخ کا تیرہ کروڑ پچاس لاکھ کا بینک بیلنس ہے حفیث شیخ کے پاس دو کروڑ کی ذرعی ارازی بھی ہے دوہیم اہلیہ کے نام پر تیرہ کروڑ کا گھر بھی ظاہر کیا ہے معاون خصوصی علی نواز عیوان تیرہ کروڑ تالیس لاکھ روپے مالیت کے احساسوں کے مالک ہیں معاون خصوصی شہباز گل گیارہ کروڑ پچیاسی لاکھ سے زائد احساسوں کے مالک نکلے معاون خصوصی شہزاد اکبر کے احساسوں کی مالیت سات کروڑ سے زائد ہے معاون خصوصی یار محمد رند کے احساسوں کی مالیت اکیاسی کروڑ چوبیس لاکھ روپے ہے معاون خصوصی برائے تاوانائی شہزاد قاسم بھی کروڑوں کے مالک ہیں ان کے امریکہ میں بینک اکاؤنٹس میں اکیس لاکھ ڈالر اور دبائی کے بینک اکاؤنٹس میں اٹھارہ لاکھ درہم کی رقم موجود ہے پاکستانی بینک اکاؤنٹس میں چار کروڑ تیرہ سٹھ لاکھ روپے ہیں دبائی میں دین گھر ہیں جن کی مالیت دو کروڑ درہم سے زائد ہے اس کے علاوہ کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری اور پراپرٹی الگ ہے معاون خصوصی شہزاد ارباب کے احساسوں کی مالیت بارہ کروڑ تہتر لاکھ روپے سے زائد ہے معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کے احساسوں کی مالیت چھے کروڑ تین لاکھ سے زائد ہے سانیہ نشتر کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ تاریس لاکھ روپے موجود ہیں ان کے پاس صرف پانچ لاکھ روپے کی جیلری ہے مشیر پارلیمانی امور بابا ریوان اسپین کی جائدات سمیت ساڑھے سولہ کروڑ اسمان ڈھار چھے کروڑ اٹھارہ لاکھ ندی مفضل چند تین کروڑ اسی لاکھ اور ملک امین اسلم بھی کروڑوں روپے کے مالک ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنموں اور سینیٹر شہری رحمان پاکستان نے دہری شہریت کے حامل لوگوں کو کابینہ کا حصہ بنانے پر سوالات اٹھا دیئے کہتی ہیں وزیراعظم نے اپنی ہر بات سے یوٹن لیا کیا دہری شہریت والے لوگ نیا پاکستان بنا رہے ہیں کیا ملک میں اور تحریک انصاف میں قابل لوگوں کی کمی تھی جس ملک کا دہری شہریت نہیں رکھ سکتا تو یہ حساس منسٹریز میں بیٹھے ہوئے ایڈوائزرز کیسے دہری شہریت رکھے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور آئینی فورمز میں یہ بیٹھتے ہیں وہاں اہم اور احساس فیصلے ہوتے ہیں آخری میرا مطالبہ اس حوالے سے یہ ہوگا کہ اس صورتحار میں پرائم منسٹر کو بجائے اس کے کہ اتنی کنٹرویسی کو میں ڈالیں پوری اپنی حکومت کو اپنے ان مشیروں کو کہنا چاہیے کہ وہ مصطافی ہو جائیں فیل فور ماون خصوصی موید یوسف کہتے ہیں میرے پاس دہری شہریت نہیں کبھی کسی ملک کی شہریت اختیار نہیں کی صرف پاکستان کی شہریت ہے حکومت پاکستان کو پہلے بھی اہدنامہ دے چکا ہوں جب سے حکومت میں ذمہ داریاں سنبھالی ہیں امریکہ واپس نہیں گیا بیرون ملک کوئی جائداد نہیں چھوٹ پھیلانا بند کیا جائے ماون خصوصی شہباز گل نے بھی دہری شہریت کی تردید کر دی کہتے ہیں کہ وہ صرف پاکستانی شہری ہیں ان کے پاس نہ تو کسی اور ملک کی شہریت ہے نہ ہی پاسپورٹ ہے ٹوئٹ میں کہا کہ ان کے پاس صرف پاکستانی پاسپورٹ ہے دہری شہریت والے ماونینی خصوصی سے استفالی آ جائے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کا وزیراعظم سے مطالبہ کہتی ہیں وزیراعظم نے خیر ملکی پاسپورٹ پالوں کو کابینہ میں کیوں بٹھا رکھا ہے جن کا پاکستان میں کچھ نہیں انہیں آج انڈان خان اپنی کابینہ میں بٹھا کر کیوں فیصلے کرا رہے ہیں وزیراعظم خیر ملکی شہریت رکھنے والے اپنے مشیروں اور وزیروں سے استفالے وفاقی وزیر سائنسینٹ ٹیکنالوجی فواد چودری دہری شہریت والے ماونین خصوصی کے دفاع میں سامنے آگئے کہتے ہیں کہ معاملہ دہری شہریت کے حامل افراد کی وفاداری کا نہیں ہے ڈیکلیریشن اس لیے ضروری تھی کہ جو لوگ فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں ان کے اساسوں کا عوام کو پتا ہونا چاہیے بہت لوگ ملک سے باہر ہیں دوری شہریت کے حامل ہیں ان کی وفاداری کا معاملہ نہیں ہے لیکن ان کی ڈیکلیریشن جو ہے وہ اس لیے ضروری تھی کہ جو لوگ فیصلہ سازی میں ہوتے ہیں ان کا پتا ہونا چاہیے لوگوں کو کہ وہ کون لوگ ہیں اس ملک کے وہ شہری ہیں اور ان کے ایسٹس اور کانفلٹس کا پتا ہونا چاہیے عام آدمی کو لہذا یہ جو عزیزم صاحب کا اقدام ہے یہ بڑا تاریخی اقدام ہے آنگے بڑھتے ہیں اور کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں وزیر جنگلی حیات پنجاب اسد خوکر سے استفاہ لے لیا گیا ہے حکومتی ذرائع کے مطابق کارکردگی نہ ہونے اور سرکاری افسران کے تبادلوں میں مداخلت پر ملک اسد خوکر سے استفاہ لیا گیا ہے چند روز قبل تائینات ہونے والے کمیشنر لاہور اور سیکیورٹی سرویسز کے خدمات وفاق کے سپرد کر دی گئی ہیں وزیر آزم عمران خان کے دورہ لاہور میں پنجاب کے وزیر جنگلی حیات کو کارکردگی بہتر نہ ہونے اور دیگر اختلافات کے باعث اہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سلسلے میں انہیں آگاہ کر دیا گیا جیسے ہی انہیں آگاہ کیا گیا اسد خوکر نے اپنا استیفہ وزیر آلہ پنجاب کو بھیج دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک اسد خوکر نے پنجاب کی بیروکریسی میں اپنے افسران تائینات کروائے تھے جنہیں وزیر آزم نے گزشتہ روز لاہور پہنچنے پر اہدوں سے ہٹا دیا جس کے باعث اسد خوکر اور حکومت کے درمیان تناؤ ہو گیا وزیر آلہ پنجاب بھی اسد خوکر کے لگوائے افسران کو بچا نہ سکے تو اسد خوکر نے اہدے سے استیفہ دے دیا اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی میں لوٹ شیڈنگ کے بعد اوور بلنگ نے لوگوں کی چیخیں نکال دی ہزاروں روپے کے زافی بلز بھجوا دیے گئے شہری سوال کر رہے ہیں کہ حکومت کے الیکٹک کے خلاف حقیقی ایکشن کب لے گی کل سے